اسلام علیکم ناظرین میں محمد جعوید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے ایس جی نیوز اسلام علیکم بھائی انہوں میرا نام حاجی ہے لیے میں فلبنما فاروحنہ گھر کا رہنے آلا ہوں میرے ساتھ ہمارے جورو کاروبار چلا رہے تھے دو ہزار سولہ سے یہ اٹھا پلی میں چلے اورم گھڑے پہ چلے اور سکندر آباد پہ بھی چلا رہی اور اور بھی عورتہ ہیں ان کے ساتھ اگر میں زیادہ کچھ بھی آکے میں سب خرچہ دینے کے بعد نے گھر کرائیکہ لے کے رکھنے کے بعد میں بھی وجہ دوسرے ادمیوں سے تعلقہ دے نو کچھ بھی بولتے کی چھوڑ دے جا بلکہ گالیاں دے رہے لڑ رہے ہیں لوچ رہے ہیں سر پھاڑ دیے اب تک ایسے ویڈیو بھی ہے میں کہنے ایسے پھوٹوز بھی ہے آج میں کمپلینڈ بالاپور پوزیس شیشن میں جا کے ریٹھن پکڑایا لوگوں کو اور میں کوئی انصاف میں ایک مہنا اور آکے اور میں کوئی انصاف ہونا بار بار جان کی دھمکی دے رہے انہوں ماننے لگا دیتیوں ماننے لگا دیتیوں یہ آج سے تین مہنے پہلے میرے پر اٹائک بھی ہوا فلکنوہ پی ایس لیمیڈ میں کمپلینڈ کریں تو کمپلینڈ نہیں لیے میری حکال دیئے پولیس والے اب انصاف کرنا بالاپور پولیس شیشن والے اب یہ شاہنگر کے پاس تھے انہوں تیرا کنٹا لگتا شاہد میں کو بھی نہیں ہے میں ایک مہنے سے ہوں یہاں پر ایک مہنے میں ایک دن بھی سہینے رہے ہیں اور میرے ساتھ میں رہتا ہوں تھا ایک دن بھی ساتھ میں رہنے بھی نہیں دیتے تھے وہ برا ٹوچر کرے تھے اس میں اب چار عورتہ ہیں دو ادمی آئیں کون ہیں نے معلوم پورے کسٹمروں کو بلا رہی ڈیلی وہ چھالے انگا آپ کو کب معلوم ہوتا ہوں ہمیشہ دوہزار سولہ سے معلوم ہے کورنگ میں تھا مہیں اب تک ہے آج انہوں کنفا میں کو ریڈھن پکڑے گئے اور میرے اوپر دوہزار سولہ میں کیس بھی گرے میرے خاندان میں پورا میں کو بدلام کر کے روٹکا کر دیئے انہوں میرے ماں باپ بھی نہیں آرے بیچ میں میرے اب اب میں انصاف کی لڑے اکیلا لڑ رہا ہوں اکیلا ہی چھون جو بھی ہوں آپ ہمیں کو انصاف ہونا آپ جان سے ماننے کی دھمکی پولیس والوں کے سامنے بھی دیے بالاپور پولیسیشن میں بھی جا کے اب ان کمپلینٹ کر آ تو پولیس والے آ کے ریٹنٹ پکڑے ہوئے اس کو اور انصاف ہونا میں کو دوہزار سولہ میرے خاندان میں پوری بدلام کی کری میں کائیں بھی کیا تو میں کو جزت نہیں دے رہی میرا گھر کے آڈریس دے تو میں کبھی بھی آپ معلوم کر لے سکتے میں کائسا ہوں گھر پہ نہیں تھی اس کے نے تو انہیں بھی ملے بھی انہیں بھی دھمکی آنڈے ریماننے لگاتے ہیں کرنے لگاتے ہیں ربینہ بیگم ہے چار لیڈیس ہے اور دو بچے ابھی پکڑے گئے سو اور بار بار جانتے ماننے کی دھمکی دے رہے نوگامی کو میری جان کا خطرہ ہے ان لوگ کے آس تھی میں رٹنٹ پکڑا ہے آلوں کو اور میں کو انصاف ہونا اور میں میں اب ان کو کھلا چھوڑ دے رہا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ہوں آج شاہین نگر میں شاہین نگر چھے نمبر وارڈ میں آج ہماری بستی میں ایک کچھ ایک مہنے سے یہاں پہ لوگاں آنکے قرائے سے اترے اور ایک ہی مہنہ اتر کے ہم کو نئے معلوم یہاں پہ ابھی معلوم ہوا ان کے ہزبینڈ جو ہے ان کے بیوی جو ہے کاروبار کرا تیسا اور باہر سے عورتوں کو لاتے عدمیوں سکول آتے کاروبار کراتے ایسا ان کے ہزبینڈ بول کر کمپلینٹ کرے بالا پور پیس بالا پور پیس سے پولیس والے آئے تھے ابھی پوری انکوری کرے اور چار لیڈیز اور دو جنس آلرڈی گھر میں گھٹے اور ایک آٹو والا ہے ان کو لے کے کر کے بھی گئے ابھی میں گھر پہ آیا تھا ابھی معلوم ہوا تو پھر میں یہاں پہنچا پہنچنے کے بعد میں ان کے ہزبینڈ سے بات کر رہا تو انہوں وہ رہے کچھ سالوں سے ایسی ٹوچر کر رہے ان کو انہوں جو ہے کبھی آتے کبھی نہیں آتے ان کے ہزبینڈ پھر لوگ جو ہے عورتوں کو بلائے کے قائم بھی رہے تو جو ہے کرائے سے لے لے کے آکے کاروبار کرتے گئے تھے ان کے گھر والے میں یہ ایریے کا کاؤنسلر ہوں میرا نام شیخ علیم ہے ایم ایم سے میں کاؤنسلر ہوں چھے نمبر وارڈ ہے میں بستی والوں کو یہ میسج جنا چاہ رہا ہوں جتنے ذاتی گھر والے ہیں جو گھر قرائے سے دینا چاہ رہے ہیں ان لوگ پوری تحفیقات کر کے معلومات کر کے اور ان کا ادھرکارٹ کا جراکس لے کر ان کے ساتھ اگریمنٹ کر کے گھر قرائے پہ دیجئے اور یہاں پہ غریب لوگاں رہتے ہیں زیادہ طور کوئی میں بھی ایسی قرائے پہ مد دیجئے جس سے اپنی بستی کا نام بدلام ہو اپنی قوم کا نام بدلام ہو میں آپ سب سے ریکویس کر رہا ہوں اپنے جیتے بھی قرائے سے دینا چاہ رہے ہیں کسی کے بولنے پہ مد دیجئے پوری انکوری کر کے اچھے سے اچھے لوگوں کو دیجئے چھوٹے سے چھوٹی فیملی کو دیجئے انشاءاللہ اللہ حافظ